روزانہ گیانوردک ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل کو ساتھ میں گھنٹی پر دبا کر آل سیلیک کر لیں نمشکار مطرو بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دن کی شروعات ایک اچھے کام سے ہو اس لیے کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو جرور لکھیں کیونکہ آپ کا سارا جیون ہی شنی دیو کی کرپا پر چلتا آیا ہے اور آگے بھی چلتا رہے گا تو کمنٹ باکس میں سچے مند سے جے شنی دیو لکھنا نہ بھولیں ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں مطرو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کچھ ایسی باتوں کے بارے میں جن کو کرنے سے گھر میں پیسہ آتا ہے دھنکی برکت ہوتی ہے دلراشی والے جاتاکو کو ہم آپ اس ویڈیو میں بتائیں گے خاص کر مہیلاؤں کو سونے سے پہلے یہ ایک کام جرور کر لینا چاہیے اس کام کو کرنے سے گھر میں کبھی بھی دھنکی کمی نہیں رہے گی چلیے جانتے ہیں وہ کون سا کام ہے جو دلراشی کی مہیلاؤں کو سونے سے پہلے کرنا چاہیے کیونکہ دیکھئے دیکھئے یہ اپائے پروج بھی کر سکتے ہیں دلراشی کی مہیلائیں بھی کر سکتے ہیں اور پروج بھی کر سکتے ہیں دیکھئے ہمارے دیش میں مہیلاؤں کو گھر کی لکشمی کہا جاتا ہے اور پورے گھر کی باگڈور انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں مہیلاؤں کا سممان نہیں ہوتا وہاں لکشمی کبھی نہیں رہتی اور گھر کی مہیلاؤں کے دوارہ کیے گئے چھوٹے چھوٹے کاررے کا پربھاؤ ہی پورے گھر پریوار پر پڑتا ہے تو مطرو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے واسطو شاستر کی انصار سونے سے پہلے آپ کو کیا کچھ کر لینا چاہیے جس کے خاص نیم ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جانکاری آگے دوں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو نیچے لال بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو طولہ راشی کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن پرتے دن سمجھ سے مل سکے مطرو اگر ابھی تک ویڈیو پر ایک لائک نہیں کر رہا ہے تو ایک لائک کر دیں آپ کو بتا دیں واسطو شاستر کے انصار گھر کے سمیں یعنی کی اندھیرہ ہو جانے کے بعد گھر کی جو مہیلائیں ہیں تو اگر ان میں سے کوئی بھی کچھ مانگنے کے لیے آجا یعنی دودھ دہی نمکیہ لسن لسن پیاز تو ایسی چیزیں بلکل بھی آپ کسی کو نہ دیں ویسے تو دیکھئے دودھ اور دہی خاص کر آپ کی کنڈلی کا چندرمہ گرہ اس سے پرباویت ہوتا ہے آپ کا شکر پرباویت ہوتا ہے یعنی آپ کا من اور آپ کا سکھ اس سے پرباویت ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو ایسا کرنے سے بچنا ہے نہیں تو آپ کا من بھی ڈسٹاوٹ ہوگا اور آپ کا سکھ ایشورے ہو جائے گا سماپت ہو جائے گا تو اس لیے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے ان چیزوں کی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے ان چیزوں کو کسی کے مانگنے پر بلکل بھی نہیں دینا ہے دوسری بات یہ ہے شام ہونے کے بعد جھاڑو جو ہوتی ہے اس کو کبھی بھی آپ کھلے میں نہ رکھیں بلکہ جھاڑو کو اپنے گھر کے دکشن پشچم دشاں میں چھپا کر رکھیں دھک کر رکھیں اس طرح رکھیں کہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے اس سے گھر کی سکرم سمرتی بنی رہے گی تو مطر و اس بات کا وشیج دھیان رکھیں جھاڑو کو کہیں پر بھی کھلے میں نہ رکھیں چھت پر نہ رکھیں آتے جاتے لوگوں کی نگاہ اس پر نہ پڑے اس بات کا خیال رکھیں خاص طور سے پتی پتنی جس بستر پر سوتے ہیں اس کے برابر میں جھاڑو بلکل بھی نہ رکھیں انہی تھا پتی پتنیوں میں گرہ کلیش ہوتے ہیں دیکھئے آپ کے گھر کی جو لکشمی ہے وہ چلی جائے گی اور گھر کے سدستیوں پر اس سے پریشانی آتی رہیں گی گھر کا بات اوارن بھی نہ کرات مک ہو جائے گا مطر و اس کے علاوہ ایک اور بات آپ کو بتا دے مہلاؤں کو رات کے سوتے سمیں کھولے بال نہیں رکھنے چاہیے ایسا کہا جاتا ہے کہ ماہ لکشمی ایسا کرنے سے ناراض ہو جاتی ہیں اس لئے رات کے سمیں کیونکہ ماہ لکشمی کا آگمن ہوتا ہے تو گھر کی استریوں کو بھول کر بھی اپنے بالوں کو کھولا نہیں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ دیکھئے ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ اگر آپ رات میں کھانا بنانے کے بعد گیس کو بند کرنے سے پہلے ایک دو بوند دودھ کی چھیٹے ماہ پر ڈال دیں گی تو اس سے بھی کافی شکر بھاؤ آپ کی رسوئی میں آپ کے گھر میں پڑے گا اور یہ دی آپ ایسا نہیں کر پاتی ہیں تو جب آپ آٹا گوندتی ہیں تو اس میں دودھ ڈال کر ہی گوند ہیں اور جو روٹیاں آپ بناتی ہیں تو گیس پر جو دودھ ہوتا ہے وہ ہلکا سا جلنے لگے گا بیسے تو دیکھئے دودھ جلنا صحیح نہیں ہوتا لیکن اگر آٹا آپ گوند رہے ہیں چولے پر روٹیاں سیکتے ہیں تو اس کی جو خجبو ہے یہ گھر کی سکرات مکتہ کو بڑھاتی ہے یعنی کی آپ دودھ میں دودھ کی دو چار بوندے آپ گیس کے چولے پر چھڑک دیں یا پھر آٹے میں آپ دو تین بوندے گیس دودھ کی ڈال کر آپ آٹا گوندیں رات میں کبھی بھی بھول کر بھی آپ جھوٹا برطن رسوئی میں نہ چھوڑیں اس کے علاوہ کچن میں ایک برطن میں پانی بھر کر رکھیں دوستو ایسا آپ جرور کریں صبح اٹھتے ہی اس پانی کو آپ کسی پودھے میں ڈال دیں یا اپنے گھر کے مکھے دوار میں ڈال دیں کیونکہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ کام کر لیں رات بھر آپ رسوئی میں یہ پانی بھر کر رکھیں گے تو ساری رات جتنی بھی نہ کراتمہ کورجہ ہوگی وہ یہ پانی سوک لے گا اور صبح صبح آپ اس پانی کو اپنے گھر کے مکھے دوار پر ڈال دیں مطر و جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جیشانی دیو لکھنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھیں